اسلام علیکم میں اوشوے بٹی آپ دیکھ رہے ہیں بٹی ٹریننگ سینٹر ابھی ابھی ہم نے ایک پمپ اتا رہا ہے اور اس کی ہم نے اوورالنگ کریے تاکہ ہم اپنے بوسز کو بتا سکیں رپورٹ بنا سکیں کہ اس پمپ میں کیا مسئلہ ہے اور اس کے سپیر پارٹ ارنج کر سکیں اس کی میں نے ایک ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لی ہے ٹھیک ہے تو جو فیلڈ میں کام کر رہا چل رہا ہوتا ہے وہ مارا دھاڑ ہوتی ہے ایک وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جلدی جلدی بس کام کرنا ہوتا ہم ویکلی ہم پھر ہم اپنے سٹور بھی ریجسٹ کرتے ہیں آس کیپنگ بھی کرتے ہیں جاپ کے بعد تو میں نے ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو کے بعد آس کیپنگ تو وہ میں نہیں دکھا سکتا ہے کافی لمبی ہو جاتی اس میں بہت سے لوگ میری ٹانگ کھیچیں گے کہ یہ کیا ہے یہ کیسے بتا رہے ہو یہ کیا کر رہا تو بہت سے جیسے کہ بھائی جو پریکٹیکل میں مزا ہے وہ تھیوری میں کام تھیوری بھی ہونی چاہیے لیکن تھیوری سے پریکٹیکل ڈیفرنٹ ہے جب پریکٹیکل چاٹا ہوتا ہے ماردار بس چیز نکالی بس جو ڈیو مجھے وہ اس کو نکال کے نہیں ڈال دی ٹھیک ہے پریکٹیکل میں یہ ہو رہا ہوتا ہے تو ٹانک ہنچنے والے وہ لازمی ایس ام ایس کریں میں ان کا ویڈ کر رہا ہوں I respect you always پریکٹیکل میں آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوں تو جو سیکھنے والے وہ تھوڑا سیکھ لیں گے تو ابھی ویڈیو بنائیے اس میں چلتے ہیں اللہ فرینڈ سلام علیکم جی میں پمپ دسمانٹل کر رہا تھا اس پمپ میں مارے مطلب آیا تو جیسے ہم نے کھولا ہے تو اس کے بیرنگ کی یہ آلت نکلی ہے بیرنگ ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جب آپ کا بیرنگ ٹوٹ جاتا ہے یہ بال ہے یہ کیج ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بیرنگ کی پلیٹ ہے تو آپ کو جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر بیرنگ کا پارٹ نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ مارا 6301 ٹھیک ہے یہ مارا مطلب ٹریٹ ٹریٹ سو دس کا بیرنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ادھر میں نے یہ پارٹ نمبر نوٹ کر لیا کیونکہ یہ ہی بیرنگ کا مطلب ہوتا ہے کبھی آپ کا بیرنگ ٹوٹ جاتا ہے تو بعد میں آپ کو پوری ڈیمنشن لینی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی یہ کیا آلت ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے تو پیچھے سے ہم اس کو کھولیں گے ٹھیک ہے تو چیک کر لیتے ہیں ایسے میں نے بولٹ رموٹ کی ہے جیدہ ٹیم لگ جاتا ہے تو دیکھتے اس پم میں کیا کیا مسئلہ آتا ہے یار یہاں پہ فیلڈ پہ بہت کام کا پریشن ہوتا ہے تو اس لیے جلدی جلدی مطلب وہ کرنا پڑتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی ہمارا ڈون ٹیم بچے آپ کو دکھاؤں میں نے تھوڑا جو پہلے ہم کھوڑ رکھا تھا تو یہ سینٹری فلوگل ہے سینگل سٹیج مطلب ایک ہی امپیلر اس میں تو میں بتاؤں گا اس میں امپیلر کونٹ سے ٹیپ کا لگا ہوا ہے یہ اس کی بلیوٹ کیسیں گے سوڑا ویڈیو پاؤز کریں ورنہ ویڈیو بہت لنبی ہو جائے بھی تو یہ دیکھیں یہ اس کی بلیوٹ نکال دی میں تو سب سے پہلا میں اس کی ویرنگ کی انسپیکشن کروں گا تو یہ ڈیوٹ ہو چکا اس کا امپیلر ویڈنگ جو ہوتا ہے ایک امپیلر ویڈنگ ہے ایک کیسنگ ویڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کا کیسنگ ویڈنگ ڈیوٹ ہوا ہے تو جو امپیلر کے ساتھ ویڈنگ ہوتا ہے جو کیسنگ میں ویڈنگ ہوتا ہے اس کا مٹیریل اس کی نسبت سب آڈ سے تھوڑا اس کی آڈنس کم ہوتی ہے تاکہ یہ دیموج ہو جو ہے یہ نہ ہو کیوں کہ یہ Manual ہوگا تو جا تو آپ کو ویلڈک کرنا پڑے گا ویلڈ کرنا پڑے گا یا پھر پورا امپلڈ ہے یہ سیلی کلوز امپلڈ لگا ہوا ہے سیکشن ہے یہ اس کا امپلڈ نٹ ہی اور سے اگر سے آپ ہاں theoretical کرنا ہے یہ ہمارا امپلڈ ہو گیا سیلی ٹیلڈ تم جاؤں اور یہ دکھا دیارہ ایسا ہے یہ اس کا کیسنگ ویرنگ ہے ٹھیک ہے یہ ڈیمج ہوگا ہے یہ اب ہم نکال کے ٹھیک ہے یہ ہم چینج کریں گے صحیح تو اب میں اس کا ہمپیلر نکالتا ہوں اس سے پہلے ہمیں ہمپیلر نٹ کھولنا ہوگا تو یار اس کا جو مجھے گلاوز بھی نہیں ملے یہ دیکھیں ایسا ہی میں نے کام شروع کر دیا تو یہ بھائی برادرانہ سکھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پروفیشنل طریقے سے میں آپ کو مطلب نہیں کر رہا صحیح ہے بس میرا میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی میں سکھا دوں بس نا آپ لوگوں کو تھوڑی سا پتہ چل جائے تو ابھی بھی تھوڑا ویڈیو پوز کریں جب اس کی حالت اس کی کافی راب ہو چونکہ یہ کافی دیر پرانا ہم پہ یہ ہمارے جیکٹ وارٹر پہ لگا ہوا ہے پانی کے لیے یوز ہو رہا ہے صحیح ہے تو بس اس لیے نا ہم بس جلدی کر رہے ہیں مجھے آپ لوگ کافی کمنٹس آنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم پہلر ہے یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو کیسے پتہ چلتا ہم پہلر مطلب کیسے پتہ چلے گا میں آپ کو بتاؤں یہ جو سیکشن آئی اس طرف ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس طرف یہ وین مگے ہوئے نا جو سیکشن آتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے لیکوڈ آپ کا اور ادھر سے ڈسچارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیوٹ کیسنگ اس کا وہ پریشر بنا دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پہلر کے اندر ہول ہے یہ دکھانا ہول ہم نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیلسنگ ہو لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا بیلسنگ کتنے طریقوں کے ہوتی ہے آرم پہلر کے اندر نا مطلب بیلسنگ کا طریقہ دیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیلسنگ ہو لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دیں گے صحیح ہے اب یہ ویڈیوٹ کیسنگ یہ امپیلر ٹھیک ہے تو ایک اس طرف بھی یہ ویرنگ کو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے پمپ کو نکالتے ہیں صحیح شافٹ کو ہم نکالیں گے اس سے پہلے ہم اس کا یہ ٹیس اتاریں گے تو یہ میں نے اس کے بولٹ کھولیں یہاں سے یہ ہم نے نکال دیا تو یہ دیکھیں یہ اس میں تو سنگل سپرنگ مکینیکل سیل ٹھیک ہے یہ سنگل سپرنگ مکینیکل سیل لگی ہوئی ہے تو یہ ہو گیا اب کیا کریں گے اب ہم نے لیے تھے تو ہمیں یاد آئیں گے یہ ہماری شافٹ نکلا ہے صحیح ہے تو یہ بیرنگ کا فرنٹ والے بیرنگ کا ایسا ہے جو ٹوٹ گیا ٹھیک ہے تو اس کا میں نے بتایا تھا یہ ہمیں پارٹ مل گیا جو اوورالنگ سٹپ ہے سینٹی فیوگل کے اور ملٹی سٹیج کے وہ میں اس کے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا یہ ایک چھوٹی سی پریکٹیکل ہے پریکٹیکل میں جو مزا ہے نا وہ تھیوریز میں کہاں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بیرنگ کا یہ بیرنگ کے پاس ہے یہ کیج ہے یہ اوٹر ریس ہے ٹھیک ہے اور یہ شافٹ کے ساتھ وہ اندر ایک بیرنگ لگا ہوا ہے اندر والا بیرنگ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو اب کون کون سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ویرنگ ہے یہ ڈیمیج ہے ہمیں یہ ویرنگ ہے چینج کرنا پڑے گا تو اس کے کون کون سے مطلب آپ کو مین پارٹس ہو گئے ولیوٹ کیسنگ کیسنگ ویرنگ امپیلر امپیلر ویرنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد امپیلر نٹ ٹھیک ہے بیرنگ شافٹ ٹھیک ہے تو مکینیکل سیل ٹھیک ہے سنگل سپرنگ مکینیکل سیل ٹھیک ہے پارٹس ہو گئے 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 سٹیپ پہ میں ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے تو اب میرا چینل اس لئے میں پریکٹیکل ویڈیو لے کر آتا ہوں جو ڈپلوم آرڈر نیو ہے فیلڈ میں ایسے مسئلے آتے ہیں پمپوں کے اوپر کیا آپ کا پمپ چل رہا ہے تو مطلب وائبریشن ہوگی بیرنگ ٹوٹ گیا دیکھیں بیرنگ کی کیا آلت نکلی ہے پمپ چل رہا تھا ہم نے پمپ کھولا ہے پمپ کی یہ آلت نکلی ہے ٹھیک تو فیلڈ میں ایسے مسئل ہی کریئٹ ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ تھوڑی سی وائبریشن آئی تو آپ نے پمپ چینج کر دیا نہیں یہاں پہ ہر چیز مطلب نا بڑی کوئنٹیٹی میں اور سو سمجھ کے دی جاتی ہے ٹھیک تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں